السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالا اما بعد آج کی اس مجلس میں قرآن کے حوالے سے ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن پر کس طریقے سے کام کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں صحابہ نے جو کچھ بھی کیا وہ کس طریقے سے کیا گیا کہ قرآن باقی رہا اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اس قرآن کو جمع کرنا اس کو ایک جگہ رکھنا یہ ہمارا کام اللہ نے فرما قرآن کو لکھنا اس کا جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے اس کی وضاحت کر دی دی اگلی بات یہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی تو اس کو کون لکھ رہا تھا تو مکہ کے اندر چاروں خلفاء حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ مشبعین یہ چاروں جو ہے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین صحابہ ہیں یہ قرآن کی آیتیں لکھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہاں لکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے کہ وحی لکھنے والے ان میں کون کون ہیں آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبی بن قعب حضرت معاز بن جبل اور حضرت سالم مولا ابو حزیفہ حضرت ابو زید حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابہ تو یہ صحابہ جن کی ذمہ داری تھی کہ یہ قرآن کی آیتیں لکھیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو بتا دیتے تھے اور وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے کہاں لکھتے تھے سیف کرنے کا طریقہ کیا تھا یا تو سینوں میں سیف کر لیتے تھے محفوظ کر لیتے تھے یاد کر لیا کرتے تھے اس کو یا تو چمڑے وغیرہ پر اس کو لکھ لیا کرتے تھے یہ بھی یاد رہے کہ مکہ کے اندر صحابہ کی جو تعداد تھی یا مکہ میں اور دیگر جو مشرقین بھی رہتے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اس لئے آپ کو یاد ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہتے جنگ بدر ہوئی تو ستر جو قیدی پکڑے گئے کافروں میں سے ان میں سے ایسے لوگوں کی ذمہ داری لگائی جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے کیا ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو اکثری یہ جو تھی عربی زبان میں بڑے ماہر تھے لیکن پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کہ اس کو لکھا کیسے جائے ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کو مقرر کیا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ترتیب سے آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں سب سے پہلی وہی کیا نازل ہوئی سورة العلق کی پانچ آیتیں سورة العلق کی پانچ آیتیں لیکن آپ سورة العلق میں دیکھیں گے تو اور ساری آیتیں پانچ آیتوں کے بعد بھی اور بھی بہت ساری آیتیں اس کے بعد دوسری وہی جو نازل ہوئی سورة المدسر کی ابتدائی آٹھ نو آیتیں نازل ہوئی اور ایسے ہی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی سورة بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیاسی تو یہ سورة البقرہ کے اندر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو سورتوں کی ترتیب ہے جو آیتوں کی ترتیب ہے یہ کیسے بنایا گیا تو جو علماء نے لکھا ہے احادیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی یا جب کوئی سورة نازل ہوتی تھی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے لکھنے والوں کو اس کو فلا جگہ فلا سورہ میں فلا آیت کے بعد اور فلا آیت سے پہلے لکھ دو تو یہ قرآن کی جو ترتیب ہے ایسا نہیں ہے کہ صاحبہ نے اپنی طرف سے کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں لکھنے کے لئے کہا اور کس نے بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کو اللہ نے اس لیے کہ یہ قرآن پہلے سے لوحے محفوظ میں تھا اس کی ایک ترتیب تھی جیسا کہ ہم نے نماز میں سورة البروج کے آیت پڑھی بل ہوا قرآن مجید فی لوحی معفوظ یہ قرآن لوحے محفوظ میں تھا اے زیٹیز جیسے آج ہمارے پاس ہے جیسے ہمارے پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک لیکن نازل ہونے کے اچبار سے کبھی یہ آیت نازل ہوئی کبھی کسی سورہ کی کبھی کسی سورہ کی اس کو ترتیب کیسے دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتایا جبریل کو اللہ نے بتایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ آیت فلا جگہ فلا آیت کے بعد فلا سورہ میں درج کرنا ہے اور پھر بعد میں جیسا کہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں جب قرآن کو ان کے زمانے میں جب قرآن کو جمع کیا گیا ایک جگہ رکھا گیا تو کسی ذمہ داری دی گئی کس طریقے سے صحابہ نے جمع کیا اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن یہاں پر جو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ سورتوں کی جو ترتیب ہے آیتوں کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے یعنی صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ جیسا آرڈر ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا وہ اسی ترتیب صحابہ نے قرآن مجید کی رکھ دی ہے اس لئے اللہ نے سورت العنقبوت کے ایک آیت میں کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور اللہ دین اوت العلم یہ واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جن کو علم دیا گیا یعنی صحابہ کے سینوں میں یہ آیتیں محفوظ ہیں اور یہ آیتوں کی کیا ہے ترتیب ہے ان صورتوں کی ترتیب ہے اس حوالے سے ایک آخری بات کہ صحابہ کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا چمڑوں وغیرہ پر وہ لوگ لکھ لیا کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب گئے آپ کی وفات ہوئی مکمل قرآن نازل ہو چکا تھا لیکن اس کی جو ہے کتابی شکل نہیں دی گئی تھی یہ کہیں تھوڑا سا کسی صحابی کے پاس ہے تھوڑا سا کسی صحابی کے پاس کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو قرآن یاد تھا مکمل قرآن یاد تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا خود القرآن من اربع قرآن کو چار صحابہ سے لو آپ نے نام لیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام لیا سالی مولا ابو حزیفہ کا آپ نے نام لیا حضرت عبی بن قعب کا آپ نے نام لیا معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کا اور دوسری حدیث سے ابو زید کا نام معلوم ہوتا ہے اور کئی ایک صحابہ کا نام اس لسٹ میں آتا ہے تو یہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس یا تو مکمل قرآن تھا یاد تھا ان کو یا تو ان کے پاس قرآن کا اکثر حصہ محفوظ تھا اور انہوں نے یاد کر لیا تھا انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ جب ہو گئی صحابہ کا زمان آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہوئی تو ان کے زمانے میں ایک ایسا مسئلہ آیا کہ جس کے بعد قرآن کو جمع کرنے کا پلان بنایا گیا یہ مسئلہ کیا تھا قرآن کو کیسے جمع کیا گیا یہ انشاءاللہ کل ہم اس درس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ حرب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کی باتوں کو اس کی آیتوں کو اس کی صورتوں کو اس کی تلاوت کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن